بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ایک باپ اور بیٹے کے متعلق ہے آج کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر آپ کی قدر و قیمت کیا ہے آپ کی ویلیو کیا ہے آپ کے دوستوں عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کے اندر آپ ایسا کیا کام کریں کہ جس سے آپ کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جائے اور آپ کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جائے آج کی ویڈیو آپ نے اند تک ضرور دیکھنی ہے اس ویڈیو کے اندر بہت بڑا سبق ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو یہ سارا کچھ معلوم ہو جائے گا کہ ایسا کیا آپ کام کریں جس سے آپ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ جائے ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مردوائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو محصول ہو تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک باپ اور بیٹا دونوں اگٹھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا جان میری اس معاشرے کے اندر ویڈیو کیا ہے میری قدر و قیمت کیا ہے تو جو باپ اٹھتا ہے وہ خموش ہو جاتا ہے اور بلکہ اس کو آگے سے ایک قیمتی پتھر اس کے پاس ہوتا ہے وہ اٹھا کے اپنے بیٹے کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا اس پتھر کو تم باہر مارکیٹ میں لے جاؤ اور اس پتھر کو اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ کے تو وہاں پہ چوک میں تم کھڑے ہو جاؤ جو بھی تم سے اس پتھر کی قیمت پوچھے گا تم نے موں سے کچھ نہیں بولنا بلکہ جو بھی تم سے اس کی قیمت پوچھے تو تم نے اپنی دو انگلیاں جو ہے وہ یوں گار دینی ہیں تو جو بیٹا ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے وہ لڑکا پتھر اٹھاتا ہے اور باہر مارکیٹ میں چلا جاتا ہے مارکیٹ کے ایک چوک میں کھڑا ہو جاتا ہے اور پتھر کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کے تو کھڑا ہوتا ہے کہ ایک بڑی مائی آتی ہے اور جب وہ پتھر دیکھتی ہے تو بہت خوبصورت پتھر ہوتا ہے اور وہ مائی اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ تم نے پتھر کہاں سے لیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے تو وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ آگے سے ایسے دو انگلیاں کر دیتا ہے تو جو مائی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا اس کی قیمت دو سو رپیہ ہے یہ لو دو سو رپیہ لے لو اور یہ پتھر مجھے دے دو وہ لڑکا جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پتھر کو لے کے واپس گھر باگ آتا ہے اور اپنے باپ کو آکے بتاتا ہے کہ اس کی قیمت دو سو رپیہ لگی ہے تو باپ اسے کہتا ہے اب تم اس پتھر کو لے کے سنیارے کی مارکیٹ میں چلے جاؤ وہاں پر بھی تم نے یہی کرنا ہے کہ اس پتھر کو اپنی اتھیلی کی اوپر رکھ کے تم کھڑے ہو جاؤ اور جو بھی آ کے تم سے اس پتھر کی قیمت پوچھے تو تم نے مو سے کچھ نہیں بولنا بلکہ اپنے دو ہاتھوں کی امیلیوں سے ایسے اشارہ کر دینا ہے تو وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے کہ پتھر اٹھا کے تو اتھیلی پہ رکھ کے مارکیٹ میں چلا جاتا ہے سنیارے کی مارکیٹ میں جا کے باہر چوپ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک سنیارہ آتا ہے جب اس کے ہاتھ میں وہ پتھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ تو بڑا قیمتی پتھر ہے یہ تم نے کان سے لیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے تو وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس طرح دو انگلیوں کے اشارے کرتا ہے تو وہ جو سنیارہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا اس کی قیمت دو ہزار رپیہ ہے یہ لو تم دو ہزار رپیہ لے لو اور پتھر جو ہے وہ مجھے دے دو وہ لڑکا کیا کرتا ہے کہ باپ کے واپس اپنے باپ کے پاس آ جاتا ہے اور اپنے باپ کو آ کے بتاتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ دو ہزار پیار جو ہے وہ لگی ہے تو باپ اسے کہتا ہے کہ اب میں تمہیں آخری جگہ پر بیجتا ہوں یہاں پر تم نے جانا ہے اور اسی طرح پتھر ہتھیلی کے اوپر رکھ کے تو تم نے موں سے کچھ نہیں بولنا بلکہ آت کی انگلیوں سے اشارہ کر دینا ہے اب تم اس پتھر کو لے جاؤ اور جو پتھروں کی مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پر اس کو لے کے چلے جاؤ یعنی جہاں پر یہ پتھروں کا کاروبار ہوتا ہے سیل پر چیز کا کام ہوتا ہے یہ ان کیمتی پتھروں کا وہاں پر اس کو اپنے بیٹے کو بیج دیتا ہے جہاں وہاں پر وہ لے کے پتھر جو ہے ہاتھ پہ کھڑا ہوتا ہے تو ایک بڑا شخص وہاں سے گزرتا ہے تو جب وہ یہ پتھر دیکھتا ہے تو اس لڑکے سے مخاطب ہوگے کہتا ہے کہ بیٹا یہ پتھر تم نے کہاں سے لائے میری تو ساری زندگی گزر گئی ہے میں اس پتھر کو ڈھونڈ رہا ہوں تو اس کی قیمت کیا ہے تو وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ دو انگلیوں کے یوں اشارے کرتا ہے اور جو بڑا شخص ہوتا ہے کہتا ہے اچھا اس کی قیمت بیس لاک روپے ہے میں تمہیں بیس لاک دینے کے لیے تیار ہوں یہ جو پتھر ہے یہ مجھے دے دو تو وہ لڑکا کیا کرتا ہے کہ وہ پتھر لے کے واپس گھر بھاگ آتا ہے اور گھر آ کے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ یہاں پر اس پتھر کی قیمت بیس لاک روپے لگی ہے تو وہ بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے کہ ایک بڑی عورت اس پتھر کی قیمت دو سو روپے لگاتی ہے ایک سنیارے والا اس کی قیمت دو ہزار لگاتا ہے تو جبکہ جہاں پر یہ پتھروں کی مارکیٹ ہے اس نے اس کی قیمت بیس لاک روپے لگائی ہے یہ کیا چکر ہے تو باپ اسے کہتا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا تمہیں ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں تمہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اچھی جگہ کا انتخاب کرو جہاں کی چیز ہوتی ہے اس کی ویلیو اس ہی کو پتا ہوتی ہے وہی اس کی قدروں کی قیمت جانتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص جاب کے لیے جاتا ہے اور اس نے انجینرنگ کی ہوئی ہے اب وہ جاب کرنے کے لیے ایک شوز کی شاپ پہ چلا جاتا ہے جہاں پر شوز جو ہیں وہ سیل ہوتے ہیں اس نے کورس کیا کیا ہوئا ہے اس نے انجینرنگ کی ہوئی ہے جاب کے لیے کہاں پہ گیا ہے جہاں پر شوز جو ہیں وہ بیچے جاتے ہیں تو وہاں پر جو شوز والا ہے وہ اس کو اپنے حساب سے اپنے بجٹ کے حساب سے اس کو پیمنٹ کرے گا اس کو پے دے گا نہ کہ اس کی ڈگری کے لحاظ سے کیونکہ اس کو اس کی ڈگری سے کیا لگے اس نے تو اپنے شوز جہاں پہ وہ سیل کرتا ہے اس سے بھی شوز ہی وہ سیل کروائے گا تو یہ شخص جب جس نے انجینرنگ کی ہوئی ہے یہ کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں کسی کو انجینرنگ کی ضرورت ہے تو وہاں پر اس کی سیلری بھی اچھی ہوگی وہاں پر اس کی قدر و قیمت بھی ہوگی وہاں پر اس کی عزت بھی ہوگی تو یقیناً آپ ویڈیو کا مقصد سمجھ چکے ہوں گے کہ انسان کی جہاں پر قدر و قیمت نہ ہو چاہے وہ آپ کا رشددار ہے آپ کا عزیز ہے آپ کا دوست ہے وہاں پر مت جائیں جہاں پر آپ کی ویلیو نہیں ہے بلکہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر آپ کی ویلیو ہے جہاں پر آپ کو قدر و قیمت جو ہے آپ کی ہے جہاں پر آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ایسی جگہ کا انتخاب کریں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا تب تک لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے